ویلکم ٹو اینا ایپیسوڈ آف چھوٹا انٹرویو میں ہوں آپ کا میزبان عمر الطاف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر جنرل زیاء الحق کے سابزادے اجاز الحق پی ایم ایل زیڈ کو ہیڈ کرتے ہیں عمران خان نے اپنی اوپر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ اور اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا اور فواد چودری کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو ملک میں مارشل آؤ لگ جاتا تو حالات کس نیج کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں آہ میں اس بات پہ میرا اپنا ایک پارٹ اف ویو ہے دیکھیں خان صاحب کا اپنا ہوگا دوسروں کا اپنا ہوگا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس حملے کے پیچھے جو بھی تھا بینیفیشری کون تھا دیکھیں نا ایک پوری مہم چل رہی ہے کوئی ایک مول ہے جو خان صاحب کو جا کے تو ٹرگر کرتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کریں جتنا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اٹیک کرے گی تو کون قریب ہوگا کیا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو ہوتا ہے جتنا عمران خان اٹیک کرتے ہیں اپنے اٹیک اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا بینیفیشری جو ہے یہ میری اپنی تیوری ہے لیکن کل عمران خان صاحب نے کئی بہت اچھے پوائنٹس ریز کی ہیں کیونکہ میں we have gone through this میں نے تین کمیشنز کو بھوگتا ہے میرے والد صاحب کا جو شہادت ہوئی تھی اس میں پندیال کمیشن شجاعت کمیشن جوڈیشل کمیشن تو جو بار بار کہتے ہیں نا جی ای ٹی بنائیں جی ای ٹی بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں جوڈیشل کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انکوائری کریں جوڈیشل کمیشن کا جو باٹم لائن ہوتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو دے لے دی کورس آف ایکشن لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے ہیں وہ ریکومنڈ کرتے ہیں یہ ریکومنڈ کرتے ہیں کہ یہاں یہاں کتائیاں ہوئی ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں جو چند ایک سوالات جو عمران خان نے کل اٹھائے ہیں بچارے وہ تو اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب میں اپنی مرجی کی ندرج کر آ سکرے تو آپ کیا کہتے ہیں یہی ہماری پولیٹیکل ریالیٹی یہی ہے پاکستان کی آج دیکھیں یہ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں ڈی پیو ابھی تک کیوں لگا ہوئے وہاں پہ سمپل کوسٹن پرویز الہی کس طرف سے کس سے ڈائریکشنز لے رہے ہیں پرویز الہی میں پرویز الہی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہیس ای ویری بچور پولیٹیشن ہی نوز وات ہیس دوئی ٹھیک ہے کی نہیں لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے اور ڈی پیو وہاں پہ موجود ہے تو یو کینٹ بلیم انیوڈی اور وہ تو ہے بھی ان کی ڈسٹرک گجرات کا ہے گجرات ڈسٹرک ہے سب کچھ ہوئی تو یہ ہو کیا رہا ہے اجازت صاحب کلیریٹی کس طرح ہے یہ اگر سمجھ آ جائے تو آج معاملات سیدھے نہ ہو جائیں پھر مران خان کی حکومت کے خاتمے کے پیچھے اور ان پہ اٹیک میں اسٹیبلشمنٹ انوالڈ تھی اٹیک کا میں نہیں کہوں گا کیونکہ اٹیک میں مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی پروف تو ہیر سے سے بات نہیں کرنی چاہیے رجیم چینج کے پیچھے آہ پورا زور تھا آہ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں آپ بیرونی پاورز کا کہلیں آپ دیکھیں یہ کیوں ٹرگر ہوا کوسچن ہے کہ جی رجیم چینج کے پیچھے کون تھا یہ ٹرگر کیوں ہوا یہ ٹرگر ہمیشہ ہوتا ہے غلط فہمیوں کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر کیونکہ ہم نے بڑا قریب سے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے جنرل پروید مشرف کے ساتھ میرا تعلق بنا تھا پہلے تھوڑا بہت تعلق تھا لیکن بفور در رجیم چینج پہلے تھے ساتھ میں پڑے پہلے تھے ساتھ میں اپنے پہلے تھے سوال پوچھے میرے سے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا کرے گا کیونکہ ان کو وہم ہو گیا تھا اس وقت وہم یہ تھا پر وز مشرف صاحب کو کہ آفٹر کارگل جو ٹینشن پیدا ہوئی تھی کہ اس گئی اس گئی اس گئی ربوب میں اور چیرمن جوائنٹ چیف کی پوزیشن خالی تھی یہ نہیں کہا کہ اس کو سیک کر دے گا جیسے جانگیر کرامت کو کیا یعنی فورس کیا کہ آپ رسائن کر دیں اس کا ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے اٹھا کے چیرمن بنا دے گا اور کسی نیچے چیف وارمی سٹاف کسی کو لے آئے گا وہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں وچھ لیڈ ٹو کہ ایک دوسرے کو گرانے کا ملیٹری ٹیکوور کر لیا اور آٹھ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کو یہ فیملی کا فیصلہ ہو گیا تھا رائی ورن میں کہ پروید مشرف is going to be no more 9, 10, 11, 12 are the events which led to ابو دابی and back بڑی لمبی سٹوری چلے اجازہ صاحب اس دفعہ تو ایسے کوئی معاملات نہیں تھے کیا امران کا جنرل باجوا کو سیکھ کرنے جا رہے تھے اس دفعہ بھی وہم تھا سیکھ نہیں کر رہے تھے میں گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ he would have never done it جنرل باجوا کو کچھ دوستوں نے غل فہمی ڈالی وہم ڈال دیا کہ he is going to denotify you کہاں کس وجہ سے جو ٹینشن پیدا ہوئی تھی اکٹوبر پریویس ایر جی ڈی جی آئی ایسے کی اپوائنٹمنٹ اس سے پہ جنرل باجوا نے اپنی نوکری بچانے کے لیے پورا پولیٹیکل سسٹم دعو پہ لگا دیا اور ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جنرل باجوا کوئی جن کی حکومت نواز شریفی ان پہ حکومت اپنی ختم کرنے کا الزام لگاتے تھے ان کو وہ واپس اقتدار میں لیا ہے میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا اس پہ آپ یو کن کنکلوجن سا جب جب نواز شریف صاحب کا اڈوائزر حسین اکانی بن جائے اور جنرل باجوا کے ساتھ اس کے رابطے ہوں وہ بینہ کیا کہتے ہیں وہ بینہ طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو الیجیدلی میں کہہ رہا ہوں مجھے اردو کا لفظ سمجھ نہیں آ رہی تھی الیجیدلی اگر رابطے ہوں تو پھر اینیتنگ انہیپن آپ کو کیا رکھتا ہے یہ ایم کی ایم کے جو دھڑے ہیں ان کے کٹھا کیا جا رہے ہیں یہ کیا پھر سے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو بہت برا ہو رہا ہے اور بغیر پولیٹیکل انجینئرنگ کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر سال الیکشنیئر میں یہی کچھ ہوتا رہے گا پاکستان میں اگر یہ ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا دیکھیں پولیٹیکس اس بائی پرسپشن میں بھی آپ کو تھوڑے دیل پہلے بتایا تھا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پنجاب اور پاکستان پنجاب اس کا دل ہے مطلب بسکلی دل in the sense کہ the prime minister will come from پنجاب in the sense کہ اگر سندھی بھی ہوگا تو وہاں سے جیتے گا تو آئے گا سیٹوں کے تراز سے تو یہ کبھی کسی زبانے میں پیپلز پارٹی کا لڑکانا ہونا تھا ہوتا تھا پھر یہ نون لیگ کا رائیوڈ بن گیا اب یہ پی ٹی آئی کا بنی گالا بن گیا پی ٹی آئی سب سے پاپلر جماعت ہے آبیسلی آمین this is you can ask people میں نہیں کہہ رہا کہ ملدب اس طرح ہے تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پاپلیٹی کسی جماعت کی ہو اور جس جماعت کی پرسپشن خراب ہو جائے پیپلز پارٹی نے کیوں لوز کیا پنجاب کو پرسپشن خراب ہو گیا تھا وہ تو صرف کہتے ہیں کہ اس نے بھی پولٹیکل انجنیرنگ ہوئی تھی آئی جے بنی تھی تو نواز شریف کو بھی اقتدار میں لایا گیا تھا تو اس وجہ سے پی 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 نے وہ تو ہوا تھا this is on record this is on the supreme course record also تو میں کہوں نہ کہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کیے بغیر واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں دیکھیں میں میں یہ نہیں کہتا کہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا کوئی فیدہ نہیں یہ نواز شریف نے بھی غلطی کی بعد میں پاؤں پکڑنے پڑے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ عمران خان صاحب بھی میں ان کو بار بار یہ کہتا رہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے میں آپ کا کوئی فیدہ نہیں آپ کو تیرہ جماعتیں پوری فوٹبول ٹیم ہے دوسری سیڈ بھی آپ اکیلے لڑ رہے ہیں تو ان کو ٹربل کر کے بال گول میں ڈالیں بجائے اس کے کہ آپ فیلڈ میں کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ یا تو ریفری کو یا پھر باہر جو بیٹھے ہوئے سپیکٹیٹرز ان کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں کل خواجہ آصف نے کہا کہ جب ان کی پچھلی گورنمنٹ میں پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے اب عمران خان سابق آرمی چیف جنرل باجوا کو روز ٹارگٹ کر رہے ہیں مخترہ طرح کہ ان پر الزامار لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کو لیڈ کرتے ہیں جنرل آسم منیر اس سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر وہ اسی روش پہ چلتے رہے دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا نقصان ہو سکتے تو عمران خان کو بات نہیں سمجھ آ رہی آ جاتی ہے پھر بھول جاتی ہے مطلب کہ پھر آ جاتی ہے پھر بھول جاتی ہے بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے بہیں میں آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دوں تو غصہ تو آپ کو ہوگا مجھے کیوں نکالا کیوں آیا تھا گجرہ والا کے جلسے میں جو کچھ کہا کیوں کہا گیا تھا انہوں نے تو معاملات اپنے ٹھیک کر لیا ٹھیک ہوگا ان کے بھی ٹھیک ہو جائے تو آپ کے خیال میں ویسے جو سابق آرمی چیف جنرل باجوا ان کی لیگیسی کیا ہے دیکھیں ان کی لیگیسی will be written down over a period of time ٹھیک ہے کہ نہیں but he has not left a good taste amongst the people of Pakistan in the sense کہ پہلی مرتبہ nakedly I mean nakedly in the sense میں کہہ رہا ہوں کہ کھل کر مخالفت سامنے آئی اور وہ نظر آئی سب کو سندہ اس میں بھی نظر آئی انٹریکشنز میں بھی نظر آئی جو کوششیں ہوئی اس میں بھی نظر آئی تو وہ اچھا نہیں تھا جو کچھ ہوا it was not good آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں آپ کے والد سابق صدر زیاء الحق کے سیاسی جانشین ہیں اس میں کسی کو دو رہا ہے تو ہے نہیں سیاسی جانشین تھے آپ بڑے ان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتے تھے تو آپ نے کیوں چھوڑا ان کو دیکھیں کانفیڈنس جس بندے میں نہ ہو کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ ہمیشہ ان کو بھی وہم کا شکار تھا کہ یہ پوپولیریٹی ہے جنرل زیاء الحق وہ ایک لیگسی تھی جنازے کے بعد سے پہلے الیکشن نائنٹی ایٹی ایٹ نائنٹی مجھے پتہ نائنٹی تری چودہ کونسیچونسیزم میں گیا تھا ایٹی ایٹ میں without contesting چودہ کے چودہ جو ان کے اگینسٹ لڑھ رہے تھے پلرز تھے پولیٹیکل چودہ کے چودہ گرے تھے جس بکاوز ہی وزیٹڈ دوس کونسیچونسیزم تو اس وجہ سے پہ نوازشریف صاحب کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ آگے نہ آجائے میں کی پیچھے نہ ہوں تو کبھی بھی ان کا وہ میں حالانکہ چار دوہ جیل بھی گیا لیکن ان کے کونفیڈنس کو بہال نہیں کرسکے آئندہ الیکشنز میں آپ کس کا ساتھ دیں گے پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا اب تو ہم بیسیکلی انڈیریکٹلی وی ار سپورٹنگ پی ٹی آئی کیا میں سمجھ دا تو زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے ہم نے کافی کوشش بھی کی اس معاملات کو ٹھیک کرنے کی اور اب بھی کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور آپ اپنی پارٹی پی ایم ایلز یا کی شناخت برقرار رکھیں گے یا پی ٹی آئی میں زم کرنے کی بھی پولٹکس کے اندر گیم چینجرز جو ہے بہت سے ہو جاتے ہیں ٹھیک فیلال تو یہی ارادہ ہے آگے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی جمود ہے اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے رولز آف دا گیم تیع کریں سمپل اس کا آنسر ساری جنگ جو ہے نا جو آپ نے پہلے لفظ استعمال کہتا ہے ایگو کی تھی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ہر عمران خان کا ایگو ہے باجوہ کا تھا جنرل باجوہ کا تھا ہر کسی کا ہوگا اپنے سے بڑا ہو سکتا ہے یعنی کہ میں میرے سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں پاکستان سے بڑا تو نہیں آپ کوئی کیوں پاکستان 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 کا ڈیفنس اگر آج بھی اپنے ایگو سے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں گے مٹی پا دے ہو چھوڑی شجاہ جسنا کہتے ہیں کہ مٹی پا ہو تو ہر کسی کا نقصان ہوگا میں یہ بات کرتا ہوں کہ ڈیفنس کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور آپ کی اکانومی کی طبعی جہاں آپ کھڑے ہیں آج آپ کھڑے ہیں آج آپ کھڑے ہیں آج آپ کھڑے ہیں کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں اپنا کردار ادا کرے گی کرنا پڑے گا میں نہیں کہتا کہ کریں یا نہ کریں ان کو کرنا پڑے گا سمبڈی سمویر بیٹر سنس has to prevail جی اترانی اگر اس دلدل سے آج کل الیکشن کرا دیں گے اب اگر عمران خان صاحب آج پوپلر ہیں تو پی ڈی ایم نہیں مانے گی ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے everybody has to be on one page تو اس کا راستہ نکالنے کے لیے میں آج سے نہیں کہہ رہی ہے میں چھے مینے سے کہہ رہا ہوں announce the elections announce the elections جنرل باجوہ نے اکیس مئی کو فیصلہ کر لیا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں گے بجٹ کے بعد لیکن خان صاحب نے لانگ مارچ پچیس کو کر دیا بجائے اس کو آگے لے جانے کے تو سارا معاملہ جو ہے گرز ہو گیا